ہم تو بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکرز میں کھڑے ہو کر بتائیں گے پہلے تو ہم افسوس کریں گے which is I'm not making fun of this میں اس کا مزاق نہیں اڑا رہی ہوں اڑانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ کسی کی جان گئی ہے so ہمارے ایک جو جنرلس تھے کیا نام تھا ان کا ارشد ارشد شریف نام تھا میرے خیال سے مجبورہ نام بھی نہیں آتا ہے تھوڑی سی ریسرچ کر لینی چاہیے بھی مجھ کو آنے سے پہلے anyhow جی تو وہ ان کے پیچھے بہت زمی کہانی ہے مگر تھوڑے ارشد سے پہلے ہم کو یہ پتہ چلا تھا کہ وہ پاکستان چھوڑ کے بھاتے تھے تھوڑے ارشد سے پہلے آپ کو دیکھا تھا کہ عمران خان کے جو تھے چمچے یہ نہیں مگر جو چمچے تھے دو تین لوگوں کو اٹھایا گیا ایک جنرلس کو بھی اٹھایا گیا لے کے گئے ان کی خاطر مدارت کی پھر ایک اور صاحب تھے ان کو بھی لے کے گئے اور وہ ان کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھ زیادتی کی جنسی زیادتی کی ابھی جو ارشد شریف تھے تو خیر وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ان کی تصویر لگی تھی کہ دیکھو یہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ ان کو جان کی دھمکیاں آ رہی تھی پھر یہ میرے خواہد سے اب یہ ایک خفتہ ہو گیا اس چیز کو میں لیٹ کر رہی ہوں میں اس پر براڈکیسٹ مگر میں نے کہا کرن بات کر نہیں صرف سو وہ کینیا میں اپیرنٹلی ان کا قتل ہوا یا مار دیئے گئے وہ نیوز آتی ہے کہ ان کو مر گئے اب پوچھتے ہیں کہ بھائی کیسے مرے تو پھر بتایا یہ گیا کہ جو کینیا کی پولیس تھی ایفریکا میں نہیں تھا ایفریکا میں ہی تھا ہاں کینیا میں تھا خیر خیر سوری نہیں میں اس بات پہ ہس رہی ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے پاکستانی اوورسیز مرے جا رہے ہیں کوئی سویڈن میں تو کوئی کینیڈا میں تو کوئی کہیں تو کوئی کہیں آپ کینیا میں بھی مر گئے بس اور پھر پھر سٹوری آئی کہ بھائی وہ کینیا کی جو پولیس تھی وہ کسی کا پیچھا کر رہی تھی یا کوئی گاڑی چورائی تھی وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ چوری والی گاڑی ہے اس ویسے انہوں نے اس کو رکنے کی کوشش کی وہ رکنے نہیں تو پھر انہوں نے فائرنگ کی اور وہ فائرنگ جو ہے وہ بھی جا کر پتہ نہیں کہا پہ یہیں کہ ان کے سر پہ لگی تھی پتہ نہیں you know on his face he got shot تو اس پہ کافی سارے لوگ انہیں سوالات اٹھائے اور legit سوالات اٹھائے بھائی آپ نے ان کی گاڑی کے ٹائر پہ کیوں نہیں گولی ماری and there's so many questions that have been raised کہ بھائی جو دوسرے لوگ تھے ان کو نہیں گولی لگی ان کو لگی پتہ نہیں I don't know but the thing is why they were shooting at the passenger driver کو مارنا تھا روکنا تھا you know so it's just جو stories بنا کر وہ پیش کی تو لوگوں سے مگر اگر آپ کینیا کی بات کریں تو وہ بھی ایک ایسی ہی country پاکستان جیسی وہاں کونسا کچھ بہت legit ہر چیز ہوتی میں تو یہ کہتی ہوں آج کل تو کسی بھی ملک میں ارے کسی بھی ملک میں آپ نے اپنی آپ کے پاس اگر پیسہ ہے کانٹیکٹس ہیں تو آپ اپنا کام کروا سکتے ہو جیسی بھی آپ جاہو ٹھیک ہے نا اور اس چیز کو دبا بھی سکتے ہو مجھے کوڑے والی بڑی ہے ملکہ جونی تمہا آگئے جونی جونی تو اگر آپ کے پیسہ ہے وہاں پہ تو بلکل ہی یہاں تو پھر بھی تھوڑی بہت انویسیگیشن ہو جاتی ہے کر لیتے ہیں تھوڑا بہت مگر میں جو تو لگتا ہے یہاں پہ بھی چیزیں ہو جاتی ہیں آپ پر بھی ایک بڑے امیر لوگ تھے ان کا قتل ہوا تھا ابھی تک پتہ نہیں چلے گئے بھئی کس نے قتل کیا حالانکہ ان کے جو پچے ہیں انہوں نے پرائیویٹ انویسیگیٹرز ہائے کیے کیونکہ پھولس اپنا کام کر نہیں رہی تھی so it happens یہ جو ہے بہت سارے کیسی unsolved گئے ہیں جو یو ایس میں ہیں یو کے میں ہیں جو بڑے بڑے لوگ مر گئے پتہ ہی نہیں چلتا کس نے مار دیا ان کو right so we have this کہ بھئی کسی کو اگر مروانہ ہو تو آپ مروان سکتے ہیں کہیں پہ بھی right تو یہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ obviously لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ obviously کسی کا کام ہے پھر اس کے بعد ہماری جو ISI اور جو ہماری آرمی BGIS کیا ہے ایسی کوئی ان کی پھر ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی so اس پہ بھی بڑی ادھم مچی بڑا ٹرینڈ چلا you know so all this shit shit ہی کہوں گی میں اس کو کیونکہ all this shit that is happening in پاکستان i mean جو اس کی بدبو create ہو رہی ہے نا پوری دنیا میں پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے بھئی یہ پاکستان میں حال کیا ہو رہا ہے it is going down the hill وہاں پہ کوئی hope نہیں لکھ رہی ہے آپ کو اور عمران خان کا تو اب وہ پانچ سال تک وہ complete بھی نہیں کر سکتے elections وغیرہ میں right تو مگر پھر بھی جذبہ ان کا تیز ہے اور ہم ان کے ساتھ ہماری جیسی آنٹیاں بھی ان کے ساتھ ہیں الحمدللہ ہم لوگ ان کے ساتھ دیں گے long march نکال لیں گے ناروی سے ناروی سے ہم پاکستان تک لے کے جائیں گے اس long march کو سمجھ گئی نا آپ کو اور آپ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے ہیں so پاکستان انڈیا بہار مارے جاتے کوئی پرواہ نہیں کرتے یہ بات سچ ہے میرے کیا کریں گے اس کا مگر کون جواب دے گا کون انویسٹیگیشن کرے گا وہ پولیس والوں سے یہ تو وہ بات ہوئی چور سے کہا کہ بھائی تم ہی جا کر انویسٹیگیٹ کر کے بتاؤ کہ چور ہی کس نے کی ہے یہ کہاں کی بات ہوئی کس سے انویسٹیگیٹ کروائیں گے who are you going to ask to انویسٹیگیٹ right so آپ کو عمران خان ہنڈس اپ نہیں لگتا اس کی ہنڈس اپ ہونے سے میرے کو کیا فائدہ یعنی اس کے پرائیم منیسر ہونے سے میرے کو کوئی فائدہ تھوڑی تھا میرے کو کیا فائدہ there is like no advantage to me so why should I even care اس کی looks سے مجھے کیا فائدہ اب تو بچارے بھوڑے ہو گئے پہلے جب خوبصورت خوبصورت ہوتے تھے کونسا میرے سے شادی کر لی انہوں نے عمران خان جی ویسے میں آپ کی پنکی پیرنی سے کم نہیں ہوں چوتھی پانچوئی پندروئی you know فلنگ تو میں available جی آپ مجھ سے contact کیجئے میں بھی بہت سارے دھروت کرتی ہوں آپ مجھ سے contact کریں آپ پنکی پیرنی کو بھول جائیں گی میں آپ کو ایسے گورنمنٹ میں لے کر آؤں گی پاکستان تو کیا پوری دنیا آپ کی واہ واہ کرے ہم دونوں مل کے ریاستی مدینہ مدینہ تو نہیں شاید پدینہ ضرور بنا دوں میں اس کا پدینے کی چکنی مجھے بڑی پسند ہے سو عمران خان جی پلیز آپ مجھ سے contact کیجئے میں آپ کے لیے جھولی پھیلا میں آپ کے لیے کینیڈا سے لانگ مارش نکال لوں گی کنیڈا سے ہم لانگ مارش آپ کے لیے نکال لیں گے ٹھیک ہے اچھا تو یہ بات تھی عرشد شریف کی آپ کو میں نے بتا دی تھوڑی سی کیا کریں اب بچارے کے دو بچے بھی تھے and I was looking at one of the kids and he looks exactly like him بالکل exactly like him it was so cute مگر وہ بچارے دونوں they're just it's so upsetting پالتو میں کسی کی جان لے لو اپنے پولٹیکل ان چیزوں میں اب لوگ پوچھ رہے کس کو کس نے مروایا عمران خان کچھ کہے کوئی کہہ رہے ہیں عمران خان نے کروایا کوئی کہتے نواز شریف نے کروایا کوئی کہتے پوجھ نہیں کروایا کوئی کہتے پتہ نہیں کس نے کروایا you know کینیا کی پولیس کہہ رہی انہوں نے یہ تو میں آپ کو بتاؤں گی کس نے کروایا یہ میں پروفیسی اپنی بتاؤں گی میں بتاؤں گی مجھ وزیفے کر کر کہ میں آپ کو بتاؤں گی کس نے کروایا مگر میں ابھی نہیں بتاؤں گی ٹھیک ہے میں تھوڑے عرصے بات بتاؤں گی میں بتاؤں گی تو یہ لوگ جو بیٹھے ہیں ان کی جو بھی چلی جائیں ان کو کچھ تو کام کرنا ہے نا کام ہم انہوں نے کرنا نہیں مگر دکھانا ہوتا کہ ہم کچھ کر رہے ہیں انویسٹیگیڈ کر رہے ہیں اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بھڑھانی اور اویرنس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون اونی فین یا سمپلی پی پی پیل کے دھرور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے رکھتی ہے